اچھا سیں تی مارچ دے دن سکتواری کچھے کوئی اکٹنا مدہ ذکر کرنگے سب تو پیڑی اکٹنا ساڑے کل سونا تو چونڈ دی ہے سونا سو چونڈ دی تی مارچ دے دن گروہ ہرکشن صاحب جڑے نے او جو تی جو تسمائے سنا سی جاندے ہیں بی رام رائے جڑا ونا دا بڑا پائی سی و دی ساجی شیٹ اورنگ زیبنے رام رائے لو خوش کرنواستے گروہ ہرکشن صاحب نے دلی طلب کیتا سی گا تو دلی ہو پہنچے سنتے پن مارچ دے دن انہوں نے او رنگ زیبنہ ملاقات ہوئی ہے اور او رنگ زیبنہ پہلی رسمی ملاقات سی تو او رنگ زیبنہ نے کیا کہا لابا پھر ملا گئی تو انہوں نے اتھو کہا رہا انہوں نے کیونکہ راجہ جائے سے مرزا نے ایک بھنگرے چھے جنو آج کل گردوارہ بھنگرہ صاحب جسے بنے ہوتے ٹھہرے صاحب او رنگ زیبنہ نے کیونکہ روک لگیا اور انہوں نے بخار چل گیا اگرے چار دن بخار چل گیا تو تی مارچ دے دن جڑے وہ بخار نے انہوں نے جڑی جان دے دی جان دے دی جان تو پینا جو انہوں نے سارے سکھانوں نے ویکھیا بھی وحسوس کیتا بھی ان جان والے ہیں انہوں نے پچھا بھی توڑے مگرہ گرگردی کس نے دلتی جاوے وہاں ہوں گے گروہ تو انہوں نے کیا جڑے بابے بکالے میں بیٹھے ہیں یعنی گروہ تو ایک بہت دسا وہ انہوں نے ش سارے قفر پر تیم آش دے دن سونہ سو انہوں نےی کٹنا ہے سونہ سو انہوں نے تی مارچ دے دن گروہ گوبین سنگھ سابہ نے انردپر صاحب نگردی نہیں رکھی سی عام طورتے لوکی جڑے کہ دیں تھے کہ اے سونہ سو پیٹس bنا سی سونہ سو پیٹس تھی انہیں جونوں گروہ آدھا صاحب نے گروہ گوبین سنگھ سب نہیں گروہ آدھا صاحب نے چاکناکی دنی رکھی سی اور چاک نانکی تو بعد جلائے گروہ تیک بادر صاحب جلے نے 11 نومبر 1635 دن شہید ہو گیا شہیدی تو بعد جلائے گروہ گووین سنگھ صاحب ہوتھے چاک نانکی چیرے دے رہے ہیں 1685 دن دے رہے ہیں جلائے گروہ صاحب جلے نے نانتے پوٹا صاحب گئے نے پوٹا صاحب چھتے انسان رہے نے پوٹا صاحب تو مرم دوبار ہم دور سے ایک لائن دے دیا کہ جد جید جب آئے ٹکے نظر تین فرپا ہوں اور کہہ دور میں باندیو آن انارد پور گام اے لائن ساڑے آم مشہور ہے یعنی کہ جلی پوٹا صاحب ہوندے ہیں جلی پنگانی دی دڑائی ہوئی سی 13 ستمبر 1883 دن وہ سر دڑائی نے جتن تو ایک میرن آباد ہوتا چاک پیسن تے آکے انہاں نے فیلا کے انانتے پوٹا صاحب نگر دین نہیں رکھی انانتے پوٹا صاحب نگر جڑا ہے وہ ایکشٹری دیکھا ہے جیتے گردوارا کیس گڑ ہے جیتے گردوارا دانزما صاحب ہے یا پورا صاحب ہے یہ سارا جلی چاک نان کی اسی چاک نان کی پینہ ہوسی نانتے پر انہاں نے سارے انہاں نے کہاں انہاں نے کہاں دے پر کاغذہ میں چاک نان کی تو صرف خدی چاک ہوسی انہاں نے دو وکھرے وکھرے پینٹ جڑے نے وہ درسے گئے ہیں اور اس دن میں پائی چاپس جنہوں باچھے چاپا سنگھ رہے دے ناما یاد کی تا گیا اس نے انہاں نے پانچ پوڑیاں پڑھ کے ارداس کیتی تھی تو اس نوے نگر دانا جڑا ہے گروہ گوبین سنگھ صاحب نے انہاں پور رکھا ہے اسی گا اس طرح سے انہاں نے صاحب صاحب کے انہاں پہتے شریف رازتا تو اس نام جڑا ہے ایکشٹری گروہ صاحب نے انہاں رکھا ہے اسی وہ خالی انہاں ساڑا کو تھی مارچ ستاراں سا سنتالی دی کٹھنا ہے تھی مارچ ستاراں سا سنتالی دے دین امرس صاحب وچھے رام رونی کلے دینی رکھی گئی رام رونی ایکشٹری یہ ساری چاہ دیواری سے جیڑی کے دشمن حملت ہو بچن واستے فوجہ لے روکن واستے فوجہ لے ٹھائرا واستے بنائی گئی سی سو انہوں بچ چھونی کیا گیا رونی نو رامگر کلا بھی کیا جا گیا رام گڑھر اکلاوی کیا ہے کیونکہ رام گڑھر صاحب دے نا رکھیا گیا سی گا تو اس رام رانی نے بنانچے سب تو وڈا جدا ہے روڈ سی جسسہ سنگدہ سی گا جسسہ سنگی چوگر والا اس کر کے انہوں نے رام گڑھیا بھی کہنے لگ پیسے ہیں اس رام رانی تو جسسہ سنگدہ نا جسسہ سنگ رام گڑھیا بنیا سی انہوں نے اس ربط خانصہ دے کٹھ پیچے متا پاس کرنے تو بات بنایا گیا سی ایک رانی دے مطلب میں تو اندر دے رام گڑھر صاحب دے رانی دے مطلب فسیل دیوار اے کوئی کڑھا نہیں دے پر کیونکہ کڑھا دے مقصد واسطے بنائی گی سی سو اے دا رام رانی چھت پیا پہ ساڑے کو تی مارس ٹون سو انہی دے کٹھنا ہے تی مارس ٹون سو انہی دے دن گجن سنگ جڑا ویسے دے سرکار پر سی گا تی مارس ٹون سو انہی دے سنگ جڑی کے پنجاب کونسل جڑی کے انگریزہ دے بنی ہوئی سی جنہوں آج کالا پاس ایمیڈی کہندے ہیں وہ تو کونسل ہوندی سی سو بیالی کونسل ہوندی سی تے سینٹر سے سیمیڈی ہوندی سی تو اے دے جڑے سکھ میں برسم اینہ نے ایک سیاسی جتھے بندی بنا ہونڈا جڑے کا اصلاح کیتا جڑی کے بعد اچھے انہ نے اے دا سکھ ڈیگ رکھیا سو سکھ ڈیگ دی نہیں جڑی ہے وہ اصلاح میں چھے تی مارچ انہی سو انہی دے دن رکھی ہے تے وہ کھلی گلوی جڑے آنا باگدار ساکھا ہوں تو باہ دے دی ایک گھر بچے رہ گی تے جاکے ملکے اکتوبر امبر سے یہ دے بارے جڑے وہ فیصلہ کیتا گیا تے سکھ ڈیگ رکھائم کیتا گیا پھر سارے کو انہی سو چیاسی دے کرتنا ہے تی مارچ انہی سو چیاسی دے دن دن دی وچے سرکار دے چاپلوس جی رسی گے جڑے جڑے ہمیشہ ہی سرکار دے چمچگری کر دے رہے دے سان تے اکالی دل دے دے یا سکھ منگا دے یا پنجاب دے منگا دے خلاف جڑے وہ سرکار دے نال ملو برسن دیا کر دے سان انہی نے ایک جنوس کر دیا تا جو سرکار دے خوش آمد کر کے انہی کو فائدے رائز کر دے براہی دے آئیے انہی نے ایک سکھنا آپ بھی پنجاب قتلی کا کر دیا کر دیا کتلی ایماری رسی پر کیونکہ انہی نے اس بینا تکٹھیے کہ پنجاب بھی چندوانا قتلیاں بھی رہا حالانکہ پنجاب چندوانا کوئی قتلی پیٹا ضرور ہویا یا سی اگر اینہ نے صرف پنجاب 혼قائی قتلانی گار کرتی انہی نے اسے سکھنا آپ ایک رہے رہے ہی سی قتلانی گار کرتی یعنی سنکار دی چاپلوس سی کرن دی ایک بڑی بڑی کوشش سگی اور ایسے بھوڑکا کو انہاوا ڈاکٹر جسپال سنگھ جیلا مغرب پجاب یونیورس پٹیال دا وائی چانسل بنیا ہے جگجی سنگھ اروڑا بلون پر نامو آ لیا آئی کے گجرال جیلا مغرب پرائی میشتر بنیا ہے اے سارے ان سارے جیلے نے اے اس جلوس پر ایسے شامل سنگ پہ سارے کو نقلی مقابلے دیکھتنا ہونے انسو تاسی دنی اپر اس جلوس پرچیک انسو تاسو تس Viras انسو تاسی چنسے دنی پولسے 씨 لو مغرب پرامたい when پرامجی سینر بنی subtین پوری اور بامااب قامو انسو کانوے لی کٹنا ہے پہ انسو کانوے لی کٹنا ہے پولس نے انسو کانوے دنی بل بیرہ سنگ ینسو بیرا اور اس بھاور وہ چھتیاں جسمیت کے حاسرت جسول پر companies انہی ایک نقلی مکاوشی ہے انہی اینپاگوش پر، انہی ایک نقلی مکاوشی ہے انہی اینپاگوش پر اینہی بھی ایک نقلی مکاوشی ہے بلویدر سنگھ اور پھر نبیرو پتر نازر سنگھ واسی مانو چال ذرا عامر شہر نو ایک نقلیب گاؤں سے مار دیتا انیس سو تریانوے دی کھوڑ کٹنا ہے کہ اے سر تی مارچن سو تریانوے دن پائی کمر سنگھ کے کارل فیڈریشن دا کنوینر سنگھ اور اس دی پترین کل بیر کو عورتی رہنے کے چھوٹے بچے نجھ رہے نپال وچوں گرسار کیتا گیا گرسار کر کے ڈیان دا گیا پھر دوزار بارہ دی کٹنا ہے تی مارچن دوزار بارہ دے دن جڑی ایک عدالت نے بادل سرکار دی وزیغ شنوری کمیٹلی صاحب کا پردان جگیر کور تے انتے چار ساتھیان جگیر کور دی تی دا جبری گرب پاسکران دے دو شویچ جرے انہوں پانچ پانچ سال دی کہہ دی سزا دی اے سزا جڑی ہے تی مارچ دوزار بارہ دے دن جتی گئی سی اے سمی کٹنا ہوا تی مارچن دیا جو سکتواری شرکار دویاں شکریہ